السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام اہم خبر کے ساتھ سامنے آیا ہوں دوستو آپ سے بڑی خبر شیئر کرتے ہیں دوستو پہلی بار پاکستان کرکٹ ٹیم چار سالوں میں پہلی بار ایک نئے کپتان کے ساتھ کل میدان میں اترے گی دوستو پاکستانوں لیزیڈنٹ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ جس میں لگ بگ بابر آزم نہیں ہونے والے اور شاہن شاہ فریدی قیدت کریں گے دوستو میچ کس ٹائم ہوگا ٹائم میں تبدیلی بھی ہو اور کونسا کنفرم پلائنگ 11 ہے آپ سے سب اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو بہت اچھی ہونے والے خاص ہونے والے تو ویڈیو پر بنے رہیے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پلائنگ 11 کیا ہو سکتا ہے ابھی تو کنفرم نہیں ہوا وہ کل تک ہو سکتا ہے تو آپ کو میں اپنے ذاتی حساب سے بتاتا ہوں کہ کل کون کون سے کھلاری کھلیں گے دوستو کپتان شاہن آفریدی تو بلکل ہیں اور دوستو آمیر جمال بھی ہوں گئی ہوں گے بلکل دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون کھلیں گے سائم ایوب ہوگا محمد رزوان ہوگا فخر زمان ہوگا دوستو حارس روح بھی ہوگا افتخار احمد محمد نواز اور محمد رزوان محمد وسیم جونئر اور دوستو زمان خان یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ کھل نہیں والے باقی رہے تین سے چار کھلاریوں میں سے کون کون بیٹھے گا اور کون کھلے گا دوستو آپ کو بتائیں کہ کون جو کھلاری چار وہ کون سی کھلاری جو کھلیں گے دوستو میرے خیال سے کل سرے ڈیبیٹن صاحب زدہ فرحان کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی ٹی ٹونٹی ایم ای نیشنل پاکستان کے کپ میں بھی اچھی کار کر دی گی رہی تو انہیں بھی کل موقع دیا جا سکتا ہے اور رہی بات حسیب اللہ وکٹ کی پر کی تو وکٹ کی پر کی کمی نہیں ہے کیونکہ محمد رزوان پہلے سے ہی وکٹ کیپنگ کریں گے تو حسیب اللہ کو تو کل کوئی ارادہ نہیں ہوگا کھلانے کا باقی رہی بات دوستو آزم خان کی تو آزم خ پر کے حساب سے تو محمد رزوان پلکل ہیں فٹ ہیں اور آزم خان کو چھکو چھونکو کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور آزم خان کی خدمات لی جا سکتی ہیں تو دوستو آپ کی کیا رائے اور دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے جلیں کہ پاکستان اور نیزی لینڈ کا یہ میچ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ بارہ بجے کل پاکستان کے ٹائم کے بارہ بجے شروع ہونے والا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں